تو پیارے ساتھیوں چونکہ آپ لوگ کو پتا ہوگا ڈولیوم اور پیٹیٹ یہ دونوں مل کر کے کلاسیکل تھیوری سے بتائے کہ جو اسپیسیفک ہیٹ کیپسیٹی ہے وہ سولیڈ کا کتنا ہوتا ہے اور وہاں پر جب انہوں نے بتائے تو ایک چیز میں وہ فیل کر گئے کہ انہوں نے جو گراف بنائے وہ اس طرح سے بنائے اور وہاں پر کیا بولے کہ اگر ہم کیا کرے یہاں پر تھری آر کو لے لے ثری آر کو اور یہ سمجھئے کہ یہاں پر کیا ہے رون ٹیمپریچر ہے رون ٹیمپریچر کسی بھی سولیڈ کا اور یہاں پر جو ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے کہ یہاں پر ماند لیجے کی ٹیمپریچر ہے اس سولیڈ کا ملٹنگ پوائنٹ تھے اس سولیڈ کا کیا ہے ملٹنگ پوائنٹ تھے تھے تو ہوا کیا کہ انہوں نے اس طرح سے گراف میں بتائے اس طرح سے گراف میں انہوں نے بتائے سیدھا چلتا رہے گا یہ بتائے اس کو ہم لوگ یہاں پر جوڑ لیتے ہیں اس طرح انہوں نے گراف میں بتائے اور پھر بولے کہ یہاں پر جب کبھی بھی کیا ہوتا ہے تیمپریچر 3R ہوتا ہے جب روم تیمپریچر اور یہاں پر میلٹنگ پوائنٹ کے بیچ میں جو سولیڈ ہوگا اس سولیڈ کا جو اسپیسیفک ہیٹ کپسٹی ہوگا تو اسپیسیفک ہیٹ جو ہوگا وہ کتنا ہوگا بچوں تو انہوں نے بتائے کہ وہ جو اسپیسیفک ہیٹ ہوگا وہ 3R ہوگا لیکن جیسے ہی روم تیمپریچر ملٹنگ پوائنٹ سے جیسے ہی تھوڑا آگے ہم لوگ تیمپریچر بڑھاتے ہیں تو اس کا جو اسپیسیفک ہیٹ ہے وہ اچانک سے اوپر کی اور بڑھ جائے گا اب انہوں نے یہ ایک چیز میں فائلیر تھا یہاں پر دولونگ اور پیٹیٹ سلو کا اسی چیز کو آج یہاں پر جو ایڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں سائنٹیسٹ جن کا نام ہے آئینسٹی ٹھیک ہے تو ہم لوگ جو ہے یہاں پر دیکھتے ہیں ان کا فائلیر یہ تھا کہ یہ جو ایریا ہے جب تیمپریچر رون ٹیمپریچر سے کم ہوگا جب تیمپریچر رون ٹیمپریچر سے لیس ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تب جا کر کے کتنا اس میں اسپیسیفک ہیٹ ہوگا یہ چیز کو انہوں نے نہیں بتا پائے ٹھیک ہے اور انہوں کو بتانے کے لیے یہاں پر جو دوسرا ہے وہ ہے آئینسٹین کا تھیوری ٹھیک ہے ہم لوگ اسی کو آج پڑھیں گے بڑھیاں سے ڈیٹیل سے ان کے ہرے کیلکولیشن کو سمجھیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہسوہ سٹارٹ کریں گے اپنا کلاس یہ بھی کئی نہیں کئی فائل کر جاتے ان کا بھی جو ہے ٹی کیو کا جو سیدھانت ہے اس پر نہیں آ پاتا ہے پھر یہاں ساگے ایک اور سائنٹیسٹ آتے ہیں جن کا نام ہے ڈی بے ہم لوگ پڑھیں گے یہاں پر بتائیے کہ انسٹین کا کیا ایکسپیریمنٹ تھا اور انہوں نے کیا کیا اجمپسن کیے اور اجمپسن کے بعد کیا کیا ریجلٹ آیا اور کون سا چیز ان کا فیلیر بن پایا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ نے ٹاپک لیا ہے انسٹین تھیوری سپیسفی کی ہیٹ آپ سولیڈ ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں جو کچھ بھی ہم لوگ نے میجر کیے یہاں پر ہم نے ابھی ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ یہ تھیوری کچھ اجمپسن پر بیسٹ ہے کچھ یہاں پر اجمپسن چاہیے کچھ فیکٹ کے اوپر بیسٹ ہے ٹھیک ہے تو انسٹین کا جو تھیوری ہے وہ کچھ فیکٹ کے اوپر بیسٹ ہے اس میں سے یہاں پر پہلا جو ہے وہ ایٹم جو ہوگا جتنے بھی سولیڈ کے ایٹم ہوں گے وہ ہر ایک ایٹم بھی کریں گے از ایر ہارمونک اسیلیٹر تو دیکھیں یہاں پر جتنے بھی سولیڈ کے ایٹم ہوں گے جیسے یہاں پر یہ ایٹم جو ہے سولیڈ کے ہیں ٹھیک ہے تو ہر ایک ایٹم بیہیو کریں گے از ہارمونک اسیلیٹر ٹھیک ہے ہارمونک اسیلیٹر کے ذرہ سے یہ کیا کریں گے اسیلیٹ کریں گے ٹھیک ہے اور ہر ایک ہارمونک اسیلیٹر کا جو انرجی ہوتا ہے وہ کوئنٹائیجڈ ہوتا ہے تو کتنا ہوتا ہے تو energy equal to h new ہم لوگ جانتے ہیں پہلے سے energy equal to h new یہاں پر new چونکہ type نہیں ہو پایا تو f لکھ دیئے ہیں جو کہ f کا مطلب frequency اور quantize ہوتے ہیں مطلب n multiple ہوتا ہے تو n کے جگہ پہ یہاں پر r لکھے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ energy equal to ہم نے لکھا ہے h new ٹھیک ہے r h new ٹھیک ہے اور r یہاں پر integer ہے h جو اس و planks constant ہے اور f مطلب frequency ٹھیک ہے تو next میں یہاں پر تیسرا جو assumption تھا وہ یہ تھا کہ مان لیجیے کہ یہاں پر جو ہے مان لیجیے کہ جو ایک ایٹم ہے ایک ایٹم جو ہے وہ تین possible direction میں vibrate کرتے ہیں ٹھیک ہے تین possible direction vibrate کرتے ہیں x y اور z direction میں ٹھیک ہے تو ان کا جو degree of freedom ہوا ایک ایٹم کا وہ 3 ہوا اور اگر یہاں پر n ایٹم ہے تو اس کا degree freedom کتنے ہو جائیں گے 3n ٹھیک ہے تو ہم لوگ کو کتنے ایٹم کا energy نکالنا 3n تو ہم لوگ کیا کریں گے average energy نکال کے 3n سے اس کو کیا کریں گے multiply کریں گے ٹھیک ہے چلیے چوتھا point کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں یہاں پر چوتھا point آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے quantum mechanics conclude that quantum mechanics conclude کرتا ہے کہ ایک non zero point ایسا ہوگا ٹھیک ہے ایک zero point energy یہاں پر نہیں ہوگا ٹھیک ہے always a zero point energy which is independent of temperature مطلب temperature سے independent ہوگا وہ zero point energy ٹھیک ہے وہ energy کتنا ہوگا energy equal to h new ہوگا ٹھیک ہے energy جو ہوتا oscillator کا ہم نے بتایا تھا کہ oscillator کا kinetic energy potential energy اگر جوڑ کر کے لاتے ہیں تو ہم لوگ تو اتنا آتا ہے یہ آتا ہے kinetic energy کا یہ آتا ہے potential energy کا ٹھیک ہے اب ان دونوں میں سے یہاں پر جو کچھ بھی آپ کو دیکھ رہا ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایچ ایف کو کومن لے لیتے ہیں ایچ ایف یہاں پر کومن آ گیا ایچ ایف کو جیسے ہی کومن لیے تو وہاں پر بچ گیا ون بائی ٹو اور یہاں پر بچ گیا آر تو یہاں میں نے یہاں پر لکھ دی گئے ٹھیک ہے پانچوانا جمپسن یہ تھا کہ جو energy distribute ہوتا ہے وہ Maxwell Boltzmann statistics کو follow کرتا ہے اور Maxwell Boltzmann aesthetics کے انسار سے energy ہر ایک oscillator میں distribute ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیے اب next میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں ان کا average energy کیسے calculate ہوتا ہے ٹھیک ہے تو average energy جو ہوتی ہے oscillator کا وہ دیکھیں یہاں پر دیا ہوا ہے یہاں پر جو ہے Einstein صاحب نے کیا کیے energy کو assume کیے کہ energy جو ہوتا ہارے atoms کا continuous نہیں ہوگا کیا ہوگا continuous نہیں ہوگا ٹھیک ہے جبکہ جو do long اور patrish law میں کیا تھا یہ continuous تھا ٹھیک ہے یہاں پر جو energy ہوگا وہ discrete ہوگا کیا ہوگا discrete ہوگا ٹھیک ہے اور یہ discrete کے لیے ہم لوگ integration کا use نہیں کر کے وہاں پر ہم لوگ کیا use کرتے تھے integration تو discrete energy n atom کا نکالنا ہے integration کے لیے use کرتے تھے sorry continuous energy رہے گا ہر ایک atom کا integration use کرتے تھے لیکن یاد رہے کہ یہاں پر discrete energy نکالنا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پر یہاں پر ہم لوگ summation کا use کریں گے نہ کرکی summation کا ٹھیک ہے جو کی یہاں پر ہم نے یوز کیے ہیں تو سمیشن کا یوز کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر جو انرجی ایوریج انرجی نکالتے ہیں تو اس کو ہم لوگ اس طرح سے لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے ہے نا تو یہاں پر جو ہے ہم لوگ ہم نے اس کو مٹھانے کے لیے 1 minute 1 minute تو ہم لوگ سمجھ چکے تھے ٹھیک ہے ڈسکریٹ انرجی کے بارے ہم لوگ کلکولیٹ کر رہے تھے ٹھیک ہے تو یہ انرجی ہے جو کی یہاں پر ہم نے کیا کہا تھا کہ جو وہ نکالتے ہیں میکسول بولج میں سٹیٹیکس میں انرجی انٹو ای کو پاور مائنس انرجی بائی کے ٹی ہے نا آئی سی کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں سمیشن لگا دیتے ہے ٹھیک ہے اور جیرو سے انفینیٹی کتنے نمبر ہے ہمارے پاس وہ پتہ نہیں ہے تو جیرو سے انفینیٹی تک ہم نے کیا کی ہے سمیشن لگا دی اور یہ وہاں پر یہاں پر رہتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ای آر لیے ہیں مطلب آر ایٹمز کا انرجی لیے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے ڈیکسٹ میں یہاں پر کیا کیے ہیں ای آر کا بھیلو ہم نے پوٹ کر دیا جو کی کتنا تھا پچھلے پیج میں تھا ای آر کا بھیلو تھا one plus sorry r plus one by two into hf ٹھیک ہے تو وہ میں نے یہاں پر پوٹ کر دیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ای آر کا بھیلو ٹھیک ہے سوری یہاں تک ٹھیک ہے اور ای ٹو دی پاور جو ہے یہاں پر ای آر کا بھیلو میں نے پوٹ کر دیا پھر سے اوپر میں اور یہاں بھی پوٹ کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکسٹ اگلا تم نے جو ہے سو میجر سوری ایجامس کا ایجامسن لے لیے کی لیٹ ہم نے جو ہے سو کیا کیے ایجامسن لے لیے کی لیٹ ہم نے مان لیے کی یہ جو لیٹ مان لیے ہم لوگوں نے کہ یہاں پر جو ہے سو ہم لوگوں نے یہاں پر جو ہم لوگ مان لیے کی ایکس اکول ڈو ایج سبائی کیٹی ہوگا ٹیک ہے اب یہاں پر ایج 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 ہاں پر سیمپل سا سیمپل سا ایج 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 جو یہ ہائی لیٹر کو پوئنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس کو ہم نے باہر نکال دی ہے اور یہ جو انفینیٹی واقعی چیزیں جو تھی وہ بلکل اسی جگہ پہ ہے ٹیک ہے ایج 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 بائی کیٹی یہاں بھی ہے تو ایج 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 بائی کیٹی کو ہم نے ایکس مان لیے یہاں پر دیکھیں ایکس آ گیا ٹیک ہے پھر مائنس آر پلس ون بائی ٹو اور یہاں پر ایکس میں نے لے لیا ایج ایج بائی کیٹی کے بدلے ٹیک ہے چلی نیکسٹ میں ہے یہاں پر ہم لوگ جو ہے سو اب ویلو پوٹ کر دیتے ہیں آر کے جگہ پہ 0 1 2 3 4 ٹیک ہے تو دیکھئے جیسے ہی ہم نے یہاں پر آر کے جگہ پہ 0 پوٹ کرنے آتی ہے یہاں بچے گا 1 بائی 2 e to the power 1 by 2 x لیکن نیگیٹیو میں پاور میں مائنس رہے گا وہی ہو گیا اسی طرح سے سب کا ویلو ہم نے پوٹ کرتے گئے ٹیک ہے اب دیکھئے اب کیا ہے یہاں پر دیکھیں کہ جیسے ویلو پوٹ کیا تو کیا آیا کہ یہ والا ویلو آیا ہمارا کومن لے لیے ہم نے 1 by 2 e کا پاور مائنس x by 2 کو اندر بچہ 1 پلس 3 2 3 into e کا پاور مائنس x 5 into e کا پاور مائنس 2 x 7 into e کا پاور مائنس 3 x 9 into enhance on یہ چلتے رہا ٹیک ہے اب دیکھیں نیکس میں کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ e کا پاور مائنس x by 2 یہاں بھی کومن لیے تو اس طرح سے چلتے رہا ہے ٹیک ہے اب دیکھیں ہم نے کیا کی ہے یہاں پر کیا ہے یہاں پر کیا ہے ایک منٹ اس کو پہن لے لیتے ہیں ٹیک ہے یہاں پر اس کو ہم لوگ پہن لے لیتے ہیں ٹیک ہے دیکھیں یہاں پر 1 plus 3 e کا پاور مائنس e x ہے ٹیک ہے تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سمجھیں گے 1 plus 2 e کا پاور مائنس x into e کا پاور مائنس x sorry plus e کا پاور مائنس x 2 e کا پاور مائنس x اور 2 e کا پاور مائنس x یہ دونوں مل کے کتنا آئے گا 3 e کا پاور مائنس x تو ہم نے کیا کیا 3 e کا پاور مائنس x کے بدلے میں یہ دونوں پوٹ کی ہیں ٹیک ہے اب یہاں سے دیکھیں آپ ایک سمجھ سے کیا ہوتا ہے کہ 1 plus e کا پاور مائنس x اور اسی طرح سے e کا پاور مائنس 3 x کر کے آئے گا sorry 2 x کر کے آئے گا تو اس کو ہم نے یہاں پر common لے لیا ہے دیکھیں یہ والا ٹیک ہے پلس جو 2 e کا پاور مائنس x رہ گیا یہ والا اسی طرح سے یہاں پر کہیں کہیں آئے گا 4 e کا پاور مائنس 2 x تو میں نے اس کو بھی یہاں پر لے لیا اور اس طرح سے جو ایک سون چلتا رہے گا ٹیک ہے اور نیچے میں بھی بلکل وہی کام کی ہیں اور ایک اور چیز کہ یہاں hf تھا اور یہ جو نیچے میں by 2 ہے وہ by 2 میں نے یہاں پر باہر نکال دیکھیں ٹیک ہے اب next میں next میں کیا ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہم لوگ energy جو ہے energy وہ energy کتنی ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیک ہے energy hf by 2 تو ہم لوگ یہاں پر باہر نکال چکے تھے 1 plus e to the power minus x کا power minus 1 تھا ٹیک ہے تو e to the power minus 1 ٹیک ہے plus یہاں پر 2 into e کا power minus x ہم نے کیا کر رہے ہیں یہاں پر common لے لیں ٹیک ہے تو common لے لیں اتنا term آیا اور جو وہاں تھا اس کا binomial expression ہوتا binomial expansion ہوتا 1 minus e کا power minus x کا power میں minus 1 رکھے تھے ٹیک ہے تو next میں دیکھیں یہاں پر کیا ہے energy جو ہے hf by 2 کو میں نے رہنے دیا 1 minus e کا power minus 1 دیکھیں یہاں e کا power minus آ گیا اور یہ plus کے بعد e کا power minus 1 e کا power minus 2 ٹیک ہے یہ جو ہے آپ لوگ پڑھیں گے gp کیا پڑھیں گے gp sorry binomial expansion وہاں سے یہ لیا گیا ہے آپ تو کہہ سکتے ہیں gp سے لیا گیا ٹیک ہے یہ بھی جو ہے وہیں سے لیا گیا 1 minus e کا power minus x کا power minus 1 جیسے تھا اسی طرح سے اس کو رہنے بھی آ گیا ٹیک ہے اب دیکھتے ہیں next آگے اب یہاں پر دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے hf by 2 کو رہنے دیئے ہیں अब دیکھیں यह वहलब term کو دیکھ سکتے ہیں 1 यहाँ पर लिख दी है 1 plus 2 into e کا power minus x ٹیک ہے और इन दोनों में देखिए यहाँ पर यह 1 minus e power minus x यहाँ भी 1 minus e power minus x common ले लिए ٹیک ہے common ले लिए 1 और 1 को common लेकर के नीचे से काट दी तो बचा यहाँ पर कितना सिर्फ और सिर्फ एक बचा वह भी negative में थी यहाँ पर 1 का power लेकर दी है हम लोग negative में ठीक है चलिए next में हम लोग का कर रहे हैं कि hf by 2 जिस तरह से था यहाँ पर उस तरह रहने दी है 1 plus 2 e का power minus x by 1 minus e का power minus x रख दी है और यह capital bracket को lock कर दी है ठीक है अब देखते हैं यहाँ पर बिल्कुल वही चीज को हमने यहाँ पर note किया है हमने क्या किया है यहाँ पर जो उपर में जो e का power minus x इसको नीचे लिया है तो यहाँ पर by divide में हो गया 1 का power minus x तो यह cancel हो गया बचा 1 जो कि यहाँ लिख दी है और 1 by e का power minus x को जैसे ही power नीचे minus था उपर लेके गये तो power हो गया पलस e का power plus x हो गया ठीक है अब next अब देखिए energy जो है से यहाँ पर हमने क्या कि इन दोनों को multiply करे ब्रैकेट को तोड़ दी है ब्रैकेट को तोड़ देने के बाद simply यह वहला चीज हमारे पास आ जाता है अब next में next में क्या है यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि जो energy आया था उसमें जो hf by 2 था वो क्या था equation 1 में hf by 2 जो था कहां पर equation 1 में जो hf by 2 था equation 1 में hf by 2 था plus करके था नहीं है hf by 2 plus करके into में था नहीं और कुछ आगे तो यह जो hf by 2 था वो denote करता है एक zero energy point zero point energy को denote करता है ठीक है temperature independent temperature के ऊपर depend नहीं करता है मतलब आप उस पर temperature देजिए temperature independent है मतलब temperature दें तो वो energy बढ़ने या घटने वाली नहीं है independent of temperature hence अतह हम लोग कह सकते है it is clear that हम लोग इस कह सकते है clear हो गया कि atom of given solid जो solid का atom है वो vibrate करेगा independently each of the with same frequency मतलब जो है वो किसी के ऊपर depend नहीं करेगा और वो vibrate करेगा independently ठीक है ओके तो टोटल energy energy जो होगा एक more solid का वो कितना होता है atom का 3N होता है ठीक है अब हमने atom वहाँ पर मैंने degree of freedom बताया था कि कितना होता है degree of freedom मैंने बताया था वहाँ पर सुरुआत में बता दिये थे 3N होता है तो जो average energy आया है उसको क्या करेंगे multiply कर देंगे तो हमने क्या किया multiply कर देंगे जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर 3N और E का जो value मैंने पिछले page में निकाल था उसको यहाँ पर हमने put कर दी है अब देखिए तो specific heat जो होता है वो हमने पिछले lecture में बताया था जहाँ पर हम लोग लोग और पेटिस लोग को समझ रहेते वहाँ पर मैंने बताया था कि specific heat जो capacity होती है वो del u by del t होता है ठीक है यू का मतलब internal energy होती है ठीक है और वही u का value हम यहाँ पर है जो कि क्या आया है जो कि है यह पर u का a value आया है ठीक है लिचे इस वहालो यह तरहीट जो फ nota हो के वारती है और नीचे वहाँ तो फह हम पर interior यहाँ पर 143 calculated कि दिफरेंसेट कर दी PCR हमारे पास उख यूकि 3 اسمی سے کھنٹیٹی ہو کے بعد یہ ہے کہ وہاں پر تھا منس ون اور آپ کو پتا ہے one by x کیا کتنا ہوتا ہے منس ون بنس ون جیسے نقاط ٹو وہی یہاں پر نگیٹیو سائن آیا ہے اور اس سکوایر آیا نیچے میں اوپر جائے گا تھا یہ ہو جائے گا x کا پاور مائنس 2 تو وہی x کا پاور مائنس 2 ہو گیا ٹھیک ہے اب چونکہ temperature جو ہے تو وہ یہاں پر ہے تو یہ والا term کو کیا کرنا ہوگا ہم کو اس کے respect میں کیا کرنا ہوگا differentiation کرنا ہوگا جیسے ہی کیے تو یہ والا چونکہ constant one ہے تو one کا differentiation zero ہو گیا constant کے قارن سے تو یہ والا term بچ گیا اب پھر اس کو ہم لوگ differentiate کریں گے اس کے respect میں ٹھیک ہے تو آ گیا یہاں پر کیا یہ والا term تو آیا ہی آیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ کیا ہوا hf by kt آیا اور چونکہ temperature کے differentiation کر رہے ہیں تو one by t کا differentiation کتنا ہو جائے گا one by t square تو یہاں پر t کا square بھی ہو گیا ٹھیک ہے تو next میں ہم لوگ کیا کیا اس کو just arrange کر دی ہے جو power up or minus 2 ہے اس کو نیچے لے آئے تو 2 ہو گیا kt square hf h square f square ہو گیا ٹھیک ہے اب اس میں 3n دیکھتا رہا ہے hf کا whole square ہے ٹھیک ہے یہاں پر hf کا whole square ہے ٹھیک ہے کیوں کیوں کی دیکھیں h square f square ٹھیک ہے اور یہاں پر نیچے کیا ہے kt kt دیکھ رہے ہیں یہ kt کا square ٹھیک ہے whole square نہیں یہاں پر h square f square اس کا safe square ٹھیک ہے into یہ والا term جس طرح تھا اس طرح ہم نے اس کو رہنے دیا اب r جو ہوتا ہے universal gas constant ہوتا ہے کیا ہوتا ہے universal gas constant ٹھیک ہے gas constant ڈجیس طرح gravitational constant ہوتا ہے اسی طرح سے اور r کا ڈجیس طرح ہوتا ہے کیا n into k n کا مطلب کیا ہوا degree of freedom sorry اور k مطلب ball jman constant sorry ball jman constant ہے k اور n کا مطلب avogadro number کیا ہے avogadro number جو کتنا ہوتا ہے 6.0 22 into 10 to power 23 ٹھیک ہے پلس میں ہوتا ہے minus ٹھیک ہے تو وہ ہم لوگ وہاں پر لے دیئے ٹھیک ہے اب یہاں پر hf ڈجیس طرح ہوتا ہے اس کو ہم لوگ یہاں پر ڈجیس طرح نے اس کو میجر کر لیے کی جو ڈجیس طرح کیٹی آ رہا ہے بار بار ڈجیس طرح ڈجیس طرح کیٹیٹا ہے کیونکہ یہ temperature کا ڈجیس طرح ہے temperature کا variable ہے تو مان لیا گیا کی جو ڈجیس طرح ڈجیس طرح ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ میں ہر جگہ ڈجیس طرح کیٹ کا formula یہی ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ڈجیس طرح ہے لیکن آپ اس میں دیکھئے کہ ٹی کیوب کہیں نہیں آیا ہے ٹی کیوب کہیں نہیں آیا ہے ٹھیک ہے تو جو exemption ہوا تھا چونکہ ڈلونگ اور پیٹریس لاؤ نے تو بتایا تھا کہ یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو وہاں پر کھیل چل رہا تھا کہ ٹی کا power 3 کا کیا ہوتا ہے proportional ہوتا ہے وہ یہاں پر اب تک نہیں آیا ٹھیک ہے پھر دیکھیں discussion جب کرتے ہیں case 1 میں ہم کو یہاں پر جب پہلا case لیتے ہیں ایسا case جہاں پر temperature بہت زیادہ ہوا in compare to ion esteem کا جو یہاں پر temperature ثٹائی لی ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ یہاں پر sorry ایک کلتی ہوا کہ یہاں پر equal to نہیں لکھنا چاہیے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ جب temperature زیادہ ہے اس کا مطلب جو ثٹائی ہے وہ بہت چھوٹا ہے ٹھیک ہے اب جو کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ثٹائی جو ہے less than t ہے جب t کو ادھر لے آئیں گے 1 تو وہی چیزیں میں نے یہاں پر لکھئے اب نیکسٹ نیچے گئے تو نیچے جانے بعد پتا چلا کہ یہاں پر چونکہ یہ وہاں ٹرم جو ہے یہاں پر e کا پاور ثٹائی مائنس 1 اب یہ چونکہ بہت بہت کیا ہے جیدہ ہے تو اس میں کیا کریں گے یہ approximately اتنا ہی equal بہت ایک سے دیکھیں کم ہے تو اس میں کیا کریں گے ہم لوگ اس میں ایک جوڑ بھی دیں گے اتنا ہی آئے گا اب نیکسٹ میں دیکھئے اس کے جگہ پہ ہم لوگ یہاں پر ایکویشن 2 یہ جو ایکویشن یہاں پر دیا ہوا ایکویشن 2 ٹھیک ہے اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں e کا پاور ثٹائی بائٹ جو t ہے یہ ولا value ہم لوگ یہاں سے پوٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پر ہم نے value پوٹ کیے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ثٹائی کے بدلے دیکھیں کیا لکھتے ہیں ثٹائی بائٹی کے بدلے e کا پاور ثٹائی مائنس 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں e کا پاور ثٹائی بائٹی جو تھا اس کے بدلے e کا پاور ثٹائی بائٹی کے بدلے ون پلس دیس لگ دیئے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں آپ e کا پاور ثٹائی بائٹی مائنس 1 کے بدلے یہ چکہی مائنس ادھر جائے گا تو مائنس 1 ہو جائے گا بدلے کتنا ثٹائی بائٹی نیچے لگ دیئے ہیں اب یہ دونوں پارٹ جو اسو cancel out ہو گیا بچا کیا دیکھیں یہاں پر یہ ولا term بچ گیا ٹھیک ہے اب cv equal to چکہی یہ ولا term ایک سے بہت بہت چھوٹا ہے تو یہ prox کتنا آئے گا 0 آئے گا ٹھیک ہے تو 1 plus 0 1 ہوگا اور 1 into 3r 3r ہوگا ٹھیک ہے تو cv equal to کتنا آگیا 3r آگیا ٹھیک ہے کونسا case میں جب کیا تھا temperature بہت زیادہ تھا theta e سے ٹھیک ہے theta e سے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر جب temperature بہت کم ہوتا ہے theta e سے جب temperature بہت کم ہوتا ہے تو یہ بلکل اسی طرح سے greater greater than 1 ہوگا اس کا مطلب یہ greater greater than 1 ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پر equation 2 میں جب یہ value put کیا تو یہ ولا آگیا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھیں یہ بلکل وہی ہے چیز یہاں پر جو نوٹ کر دیئے ہیں ٹھیک ہے اب جو کہ یہ بہت power minus 1 ہے تو power گنا ہو جاتا آپ کو پتہ e کا power x کا power 2 رہے تو یہ power اس کے ساتھ گنا ہو کر e کا power 2x بن جاتا تو وہ یہاں پر ہو چکا ہے اس کو مان لیں ہم لوگ equation 3 اب یہاں پر کیا سو کرتا ہے کہ جب temperature zero کے قریب قریب جائے گا edge temperature zero ہوگا تو cb equal to b کیا ہوگا zero ہوگا اور یہ agreement ہے کس کا experimental result کا ٹھیک ہے کہ جب zero کے طرف جائے گا تو temperature کم ہوتے جائے گا چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیولونگ اور پیٹریٹس لوگ نے یہ بتایا تھا کہ یہاں سے یہاں تک کا تو بتایا تھا لیکن یہ والا چیز انہوں نے نہیں بتا پایا تو وہی انسٹین صاحب نے بتائے کہ جب یہ zero کے قریب قریب جائے گا جب یہ zero کے قریب جب temperature کہاں جائے گا zero کے قریب یہاں پر کیا یہاں origin ہے ایدھر کیا ہے ایدھر temperature ہے ٹھیک ہے تو temperature جب zero کے قریب جائے گا تو مائنس ہوتے جائے گا تو cvb مطلب جو specific heat وہ بھی مائنس ہوتے جائے گا ٹھیک ہے کم ہوتے جائے گا یہی انہوں نے بتایا تھا ٹھیک ہے رکھئے ہاں پر this result given by question 3 how does not agree یہی اس کا ڈیفولٹ رہ گیا ہے کہ یہ اگری نہیں ہوا اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو low temperature میں کیا ہوتا ہے اس کے لئے behavior مطلب یہ کیا ہوا اگری نہیں ہوا ٹھیک ہے انہیس ٹین صاحب کا یہ equation یہاں پر فائل ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہی کہا جاتا ہے this theory is not adequate specially at low temperature یہ theory low temperature پر valid نہیں ہوا ٹھیک ہے experimentally ایسا observe کیا گیا تھا کہ cv جو ہوتا وہ proportional ہوتا ہے ٹھیک ہے experimentally جب observe کیا گیا کہ یہ proportional ہوتا ہے calculation میں کیوں نہیں آیا کیونکہ کہیں کچھ default تھا اور اس کے لئے بعد میں جو صدار کرنے والے بیگیانک آئے ٹھیک ہے بعد میں جو آئے انہوں نے ڈی بے صاحب نے انہوں نے اس کو بلکل صحی صحی صدار کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پر equation 3 جو آیا تھا اس کے انصار سے 1 by t2 کا proportional ہے لیکن experiment میں یہاں تک 3 کا چاہیے اس کا جو پروبلم کو سوٹ آؤٹ کرنے والے بیگیانک میں ڈی بے نے اگلی تھیوری باتا ہے یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے ڈی 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 comp preventing Ệ